بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدلیلہ ہم بھی بلکو ٹھیک ٹھاک ہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ بھی جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں اسی نیک دعا کے ساتھ آج کے بھی لوگ کو آغاز کرتے ہیں تو آبی جی صبح کے تقریباً نو بجے کا ٹائم ہے اور آج دھوپ جو ہے وہ کڑا کی نکلی ہے لیکن اب دھوپ جو ہے وہ تھوڑا سا سکون بھی دیتی ہے کیونکہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور آج ہماری جو موٹر تھی وہ ہم نے تقریباً آٹھ بجے ہی چلا دی تھی بلکہ ساڑھے سات بجے کیونکہ دھوپ جلدی نکل آئی تھی ساڑھے سات بجے ہم نے چلا دی تھی اور یہ والا کھیت کچھ ہم نے کل لگایا تھا پانی تو باقی آج اس کا مکمل ہو جائے گا تو صبح صبح کا بہت ہی پیارا نظارہ تھا صبح آج ہم اپنی ویڈیو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں روز کھانے پینے ناشتے یہاں تو شیر کرتے ہی رہتے ہیں تو یہاں سے کرتے ہیں ابھی ماشاءاللہ پانی لگا ہوئے ہیں اور بہت سارے بگلے جو ہیں وہ اپنی خوراک کی تلاش میں آئے ہوئے ہیں تو وہ کھا رہے ہیں خوراک اس سارے پہ یہ جو چڑیے بیٹھی ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے بلکل ایسے سیاہ رنگ کی ہے تو دارک صاحب کوشش کر رہے تھے لیکن وہ نہیں اڑے ابھی ہم لوگ چلتے ہیں جی گھر اس سایڈ پہ محمد سبانجو ہے وہ بھی مجھے بلا رہے ہیں اور یہاں پہ پانی کا نالا بھر 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 کے جا رہا ہے آج پانی بھر بھر کے تارک صاحب سے اٹھے ہیں تو مجھے پتہ نہیں تقریبا چار دفعہ بھول چکے ہیں کہ سجن پانی آج بہت زیادہ ہے آج بہت زیادہ ہے یعنی کہ کال نہ تھوڑا کام تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ موسرمال ٹھیک نہیں تھا تو ایک بندہ ایک چیز پہ اتنا زیادہ پیسہ لگاتے ہیں تو پھر اگر اس کی وہ والی ایوریج نہ ہو تو پھر تھوڑی ٹینچن ہوتے ہیں لیکن آج ہم لوگ بہت زیادہ خوش ہیں بہت ہی زیادہ خوش ہیں تو ماشاءاللہ ابھی ہمارا یہ ٹیوال چل رہے ہیں ٹیوال نہیں ابھی اس کو موٹر بھولیں گے پانی کو بھول نہیں دکھایا ہاں جی تو باکی جی ہم نے پانی کی جو ہے کیا ایوریج ہے کتنا پانی نکلتا ہے وہ نہیں دکھایا تھا کیونکہ جس دن ہم نے سٹارٹ کی تھی اس دن بھی پانی تھوڑا کام تھا کیونکہ سیکنڈ ٹائم ہو چکی تھی شام ہو گئی تھی اور کل جو ہے تھوڑا خراب ہو گیا تھا پھر بھی ہم نے شام کے ٹائم ہی چلایا ہے تو اس لئے نہیں دکھا پائے اب دکھاتے ہیں کہ اب دیکھیں اور گیارہ بجے تو اس نے فل پانی بہت زیادہ ہوگا اور ابھی ٹائم میرے خیال میں ہو چکا ہے کہ تقریباً میں نے ایسے پھر نو بجے آ دیا میں نے نو بجے آ دیا تھے لیکن اس وقت سے دو منٹ رہتے تھے ابھی تاریک صاحب نے بولا ہے کہ آٹھ بجے پتہ نہیں کتنے منٹ ہوگی یہاں پہ ہماری جو ڈکیز ہیں اتنا انجوائے کر رہی ہیں یہ ایسے خوش ہیں ادھر ہی کھڑی ہیں روٹی میں نے ان کے لئے بنائی ہے ایک مرگو کے میں تاریک صاحب سے بول رہی تھی کہ ہم لوگ کام کھاتے ہیں ابھی ہمارے جانور ہیں وہ زیادہ تو ایک بڑی سی روٹی ان کے لئے بنانی ہوتی ہے ایک جیکی کے لئے بنانی ہوتی ہے اور ایک بناتی ہوں میں اپنے مرگو کے لئے تھوڑے دینے جب گندم کی کوجت ہو جائے گی پھر انہیں خوراک کی بلکل بھی کمی نہیں ہوگی کیونکہ پھر ادھر ادھر سے دانہ دنکن کو ملتا رہے گا اب چیک کریں جی یہاں پہ ماشاءاللہ پانی کی کنڈیشن تو یہاں پہ ابھی میں نے بیٹھ کے دھوئیں برطن اور یہ ہمارا جو ہے بھر بھر کے جا رہا ہے پانی کا تو یہ ہم نے بنوائی تھی چلو پانی جانوروں کو بھی ڈالیں گے اور ساتھ میں اس ٹائم جو یہاں پہ برطن دھو سکتے ہیں جب پانی چل رہا ہے تب ہی برطن دھو سکتے ہیں ادھر وائز میں یہاں پہ چیک کریں جی پانی ماشاءاللہ پانی کی کنڈیشن جو بہت ہی زبردست ہے باقی یہاں پہ ماشاءاللہ پانی آج صبح صبح جو ہے نا آج ادھر دھوپ بھی کافی زیادہ ہے نا اور محمد صبح جو ہے وہ صبح ہی اپنی گاڑی لے کے گھوم پھر رہا ہے ابھی چلتے ہیں جی دوسرا سرپرائز بھی شیئر کرتے ہیں کیونکہ دو دن سے میں چلا رہی ہوں اسٹری چل جا چل جا تاریخ صاحب جو ہے وہ بچارے کہتے ہیں ہمارے اسٹری نہیں چلے گی لیکن آج ابھی ہم نے چیک کی ہے جی اسٹری چل سکتے ہیں کیونکہ دھوپی کافی کڑک کی ہے اور ہمارے اسٹری میں بھی تھوڑا سا مسئلہ تھا ابھی وہ بھی سیٹ ہو گیا یہ سارا سسٹم چلے گا ہاں جی یہ ایک ہی تائم پہ ابھی وہ بوٹر چل رہی ہے ابھی ہم چلاتے ہیں جی اسٹری تو میں نے کپڑوں کو پانی لگا دیا تھا یہاں پہ بٹن جو انوز کو ان کر دیتے ہیں اور پھر بیٹھتے ہیں جی کپڑے اسٹری کرنے چل گی ہے یہ دیکھیں ابھی جو ہمارے اسٹری جو چل گئی ہے اس لائٹ سے پتا چلے گا اس لائٹ سے بھی پتا چلے گا اور کپڑے اسٹری کرنے سے بھی پتا چلے گا میں نے ان کو پانی لگا کے رکھا تھا تو میں سوچ جیتے بھی کپڑے اسٹری کرنے ہیں میں ابھی ان کو اسٹری کر لیتی ہوں کیونکہ میں نے تو اکثر جو ہے اتنے زیادہ بلوں والے کپڑے پہنے ہوتے ہیں یہ ہے جی سولر سسٹم کا فائدہ ایک بار پیسے بھریں گے تو پھر ٹینشن نہیں ہوگی دیکھیں جی کپڑے ہمارے جو ہے نا وہ کتنے آسانی سے استری ہو رہے ہیں ہمارے جو ہے سلیم بھی میں نہا لوں کیا ٹھیک ہو گیا جی میں یہاں پہ کپڑے جلدی سے پیس کر لیتی ہوں کیونکہ تاریخ صاحب جانا انہوں نے جانا ہے کام سے میں ان کے کپڑے جانا وہ استری کرنا ہوں چلتے ہیں چلتے ہیں تاریخ صاحب جانا وہ بھی تیار ہو چکے ہیں اور محمد سبان کو بھی میں نے تیار کر دیا کہ یہ اس کو نہ تھوڑا تھوڑا بخار ہے تو میں نے کہا اس کو ڈاکٹر کو چیک کروائیں اور ساتھ میں کچھ گھر کے لیے سامان وغیرہ جا وہ لینا تھا ہاں جی ٹیکہ نہیں لگائیں گے ابھی وہ ڈر گئے جائے ٹیکہ نہیں لگائیں گے آپ کو میڈیسن دیں گے اس کو تھوڑا سا نزلہ بھی اور ہلک ہلک بخار بھی ہوتا ہے ان کو بولنا ابھی بھی وہ چیک کریں گے اس کو بخار ہوگا چلو پھر زیادہ ہو جائے گا ابھی تاریخ صاحب جانا ہو چکے ہیں تائیار چلیں جی ابھی تاریخ صاحب اور محمد صوبان جانا وہ تائیار ہو کے نکل دیں آج موٹر سائیکل جو ہے وہ بھی یہاں پہ دو ہے صبح صبح آج یہ بھی بچارہ فریش ریش لگ رہا ہے لیکن جب اس نے واپسی پہ آنا ہے تو اس کی عالت بھی خراب ہو چکی ہوگی کیونکہ یہ جو ہے راستے میں بہت ساری وہ ہوتی ہے یہ دو دن سے حرکت کیوں کر رہا ہے دو دن سے یہ نا چل نہیں رہا ٹھیک سے نا ٹھانڈ کی وجہ سے جلدی زیادہ ہو گیا آپ کا پانی بھی باہر ہاں جی تاریخ صاحب آرہا اور مجھے دکھاتے ہیں کہ پانی اب زیادہ ہو رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے باہر نکلنا شروع ہو گیا تو خوش ہی ہوتی ہے نا بندے ہاں جی پریشر زیادہ ہو گیا چلے ٹھیک ہو گیا نال امان حوالے رابدے ساتھ میں تاریخ صاحب جوہنا وہ لے کر جا رہے ہیں دودھ ہمارے جو ہمسائے ہیں وہ تین کلو دودھ ہمیں دیتے ہیں تین کلو شہر میں انہوں نے لگایا ہوا ہے سیل کرنے کے لئے وہ آج تھوڑا سا جوہنا لیٹ ہو گیا ابھی جا رہے لے کر تاریخ صاحب اور محمد صوبان جا وہ چلے گئے ہیں تو ابھی میں کرتی ہوں اپنی گھر کا کام سب سے پہلے تمہیں بناؤں گی چائے کیونکہ میں نے جینہ آج چائے نہیں بنائی دودھ جینہ وہ ایسے ہی پڑا ہے اس کو بھی بوائل کرنے چائے چائے دیکھ چیہیں یہاں چائے 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 کپڑے دونے کا جو ہے سستم میرے خیال میں شروع ہونے والے ہیں میں نے اپنے دھولی ہیں کپڑے وغیرہ اور ساری چیزیں اور آج محمد صوبان کی سائیکل جو ہے نا اس کو بھی دھو دیا کیونکہ یہ چلاتا کام ہے اور ایسے جو ہے نا سمجھ لیے یہ خراب ہو رہی تھی باہر دوب پہ تو میں نے کہا اب اس کو دھو کے اندر رکھ دیں گے جب چلائے گا تو پیلی ہوگی استعمال کرے گا تب آدھر وائز اندر ابھی جی شام کے جو ہے نا چار بجے ہیں آج سارا دن جو ہے میرا ویلوگ نہیں بنا اور چار بجے نا اس نے بھی ازانی دینا شروع کر دی ہیں کیونکہ سارے چار بجے اثر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور اسی ٹائم یہ ازان دینا شروع ہو جاتا ہے اور اس سائیڈ پہ جو ہے چار کی کٹائی کر کے بھائی جو ہیں وہ جا رہے ہیں کیونکہ یہ والی جو ہے وہ بھی ابھی کھیت کھالی ہو جائے گا بس پھر رہے جائے گا یہ تو یہ والی ہم نے دیا ہم سائیوں کو انہوں نے یہ والی چارہ کھاتا ہے تو اس لئے یہ ابھی رکا ہوا ہے بیال تھوڑا ان کا چھوٹا ہے لیکن پھر چارہ لے کر جا رہے ہیں پیچھے بچے بھی زور لگاتے ہیں اور سبھی تب ہی جا کے جو ہے ان کا چارہ جاتا ہے اس سائیڈ پہ ہماری جو ڈک ڈکیز یا ڈک ہیں وہ پیر رہی ہیں تو یہ سارا دن جو ہے آج پانی میں نہاں 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 کہ انہوں نے بہت زیادہ انجوائی کیا ہے جی جی سنائی دے گیا ہے ہمیں اتنا زیادہ نہ بولو فجر اور محمد صبحان ادھر میرے خیال میں چلے گئے ہیں وہ بھی ہم سائیوں کے گھر اور ابھی ہم نے تھوڑے دیر پہلے ہی اپنی موٹر جو بند کیا جب یہاں پہ سورا جاتا ہے تو یہ لوڑ تھوڑا زیادہ لینے لگ جاتی ہے تو اس لئے پھر ہم لوگ اس کو کر دیتے ہیں بند اور آج ماشاءاللہ جی اس سائیڈ پہ سیہن کی لپائی جو ہے فل ہو چکے بس یہیں سے تھوڑا سا دکھاؤں گی تو یہ ساف محول ہو گیا اور ماشاءاللہ اس والا یہ والا جو ہمارا ہے یہ کھیت اس کو بھی لگ چکا ہے جی پانی ماشاءاللہ سے اس کو پانی لگا دیا گیا ہے اور سات میں اس میں اس کی بھی جو ہے سرسوں جو کھاشت کی تھی وہ بھی نکل رہی ہے سرسوں کم ہے اور جو تل ہم نے یہاں پہ کھاشت کیا تھا وہ زیادہ ہو گا ہے تو ابھی اس کی بھی جان میں جان آئے جائے گی تو آج سارا دن چلانے کے بعد ہمارے تین جو ہے نا خطے سراب ہوئے ہیں اور وہ والی زمین ابھی بن گی ہے ورسین کی کھاشت کے لئے سورج تو ابھی بھی کافی زیادہ سخت ہے جیکی جو ہے نا وہ میرے پیچھے پیچھے پھیر رہی ہے چلو بھاگو چلو 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 دو مرگے جو ہیں یہ پھیر رہے ہیں سفید والے لیکن جو سرک والے ہیں وہ ابھی بھی بھاگ جاتے ہیں تو ان کو بھی نہ جانے دیا کرو تو ابھی جی سیکنڈ ٹائم ہو چکے جیسے کہ میں نے پہلے دکھایا تھا اور ابھی ہمارا آ چکے یہاں پہ باقی کا سمان لکڑیاں جو ہے وہ تارک صاحب نے پہلے بجھوا دی تھی اور باقی کا جو سمان تھا وہ انہوں نے سارا جو لکھوا کردر شڑر دے کے آ گیا تھے گھر اور ابھی مشرہ ہمارا باقی کا سمان جو ہے وہ بھی آ چکے بینس جو ہے نا وہ ہماری تھوڑے درنے لگ گئی ہے پریشان ہو گیا نا رکشے کو دیکھے ابھی تارک صاحب جو انہوں کو بولتے ہیں کہ وہ سمان جو ہے وہ تروالے میں بھاگ کے آگئے ہوں جی اندر سمان سمان تروالے تو ابھی جی ماشاءالے سے موسم جو وہ کافی اچھا بن چکا ہے کیونکہ شام ہو گئی ہے اس لیے آج سارا دن کافی کڑی دھوٹ تھی اور ابھی ماشاءالے جو ہے نا کافی ٹھنڈ ہو رہی ہے تو بچے جو ہے نا وہ کھیل رہے ہیں تو یہ ادھر ادھر بھاگ جاتے کبھی ادھر ہمسائی کو پاس کبھی ادھر بھاگ جاتے ہیں اس لیے جو ہے نا ابھی یہ آ چکے ہیں اور یہاں پر ہمارا جو سمان ہے وہ بھی آ چکا ہے کیونکہ انشاءاللہ انشاءاللہ کال ہماری جو ہے گھر میں سپیشل دعوت ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاریخ صاحب جو ہے وہ سب سے گئے ہوئے تھے سمان ایک دفعہ آئے ہیں فجر کو چھوڑا پھر واپس چلے گئے اور پھر اس کے بعد ہے یعنی کہ تین سے چار چکر ان کے دن میں لگ جاتے ہیں تو ابھی جو ہے سمان جو ہے وہ سارے لے کر آئے ہیں یہاں پر لکھوایا تھا ہم نے سمان بنانے والے یہ گھی ہے تو کچھ گھی جو ہے وہ ہمارا بھائیں کیسے لے کر آئے ہیں پیٹی پھٹ گی تھی اور کچھ پھٹ گیا اس لیے پھر میں نے آلاغ آلاغ برطروں میں نکال کے رکھ دیئے ہیں یہ نہیں کورو پھٹا ہوئے اور ساتھ میں باقی کا جو سمان ہے اس کو بھی جیک کر لیتے کہ ساری چیزیں ہماری جو ہیں وہ پوری ہوں تاکہ ہمیں کال کو کوئی مسئلہ نہ بنے یہاں پر ہیں یہ والے سارے مسالہ جات خوشک مسالہ جات یہ بھی ہیں اور یہ بھی ساتھ میں ہمارے چاول ہیں نمک اور چینی یہ چیز دیکھنے والی نہیں ہیں تو ہم لوگ کو نے کہا ہے کہ ہمیں کچھی باسمتی چاول چاہیے لیکن یہ پکے ہیں تو اس سے دیکھ بھی بن جائے گی جو کچھے چاول کی ہوتی ہے نہیں کرو بیٹی نیچے گرا رہی ہو چلے کوئی نہیں تھوڑے گئے مرگا کھڑا کھا لے گا یہ کھانے کی چیز نہیں ہے نا بچے بھی کچھیں جب پکے گئے تو پھر بنائیں یہ ٹھیک ہے تو بچوں کی یہ اکثر عادت ہوتی ہے کہ وہ چیز مانگ لیتے ہیں تو یہ ہمارا جی سارا سمان آ چک ہے باقی انشاءاللہ کال ہماری جو ہے گھر میں بہت بڑی دعوت ہو گیا اور اس ساتھ بھی باقی کا سمان جائے یہاں پر اپنے گھر میں لگائیں گے تو یہاں پر سمان جو ہے اس کو ہم رکھ لیتے ہیں اندر کیونکہ کوئے جو ہے انہوں نے باہر بھاڑنا شروع کر دینا ہے کیونکہ ابھی فیلہال شام تو ہو چکے لیکن پھر بھی محمد صوبان اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن یہ اس سے نہیں اٹھائی جائے گی میں خود اٹھا لیتا ہوں یہ چاول ہیں اور اس میں چینئر یہ ہیں کافی زیادہ وزنی لے پھر بھی اٹھائی لیتے ہیں تو یہاں پر جی آگیا ہے ہمارا کروانی کا جانویر کروانی کا نہیں ہے دعوت کے لیے جو ہم نے خصوصی انتظام کیا ہے وہ ہے ہمارا یہ بیل تو ابھی ہم نے کہا کہ اس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ فرس ٹائم ہی آیا تھا آج ہی در ہی در ہی در ہی در ہی در ویسے تو یہاں پر پانی لگ چکا ہے لیکن پھر بھی ریت ہے جو ہو چکی ہے تو یہاں کھلا چا رہا ہے اصل میں فیلحال اس کا پیٹ جو ہے وہ تھوڑا سا بھر چکا ہے جب یہ آیا تھا کافی بھوکا تھا پھر ہم نے فوراں اس کو چارہ ڈال دیا تھا اور ساتھ میں ہم نے اس کو پانی شانی پلاتے رہے ہیں اور ابھی اس کی ٹینکی جو ہے وہ ہی کھڑی ہے فل لیکن یہاں پہ چارہ کافی سبر سبر ہے تو یہ کھائے گا اور کافی پیٹا اور بھر لے گا تھوڑا سا کیونکہ یہ ایک دن کا مہمان ہے ہمارے پاس ایک رات کا بلکہ تو کسائی بھائی شاید رات ہی رکیں گے کیونکہ صبح فرس ٹائم ہی ہم لوگ کر کے اور انشاءاللہ جلدی اپنی دعوت کی تیاریں جو وہ شروع کریں گے کیونکہ ابھی دن تقریباً چھوٹے ہو گئے ہیں سردی کا موسم بنتا ہوتا جا رہا ہے تو دن چھوٹے ہوتا جا رہا ہے اس لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے سارے انتظام صبح صبح ہی کر لیں فجر اور محمد صبحان بھی آگئے ہیں تھوڑی دیر اس نے وہاں پہ چارہ کھایا اور ابھی آ چکا ہے یہاں پہ تو تھوڑا تھوڑا چارہ کھا رہا ہے ابھی اس کی وہ ہے کہ آپ بولتے ہیں خورلی وہاں پر بھی ہم نے چارہ اس کو ڈال دیا ہے اور اب اس کو لے کر چلتے ہیں ادھر ہی کیونکہ اس نے آگے بھاگنا شروع کر دیا اور یہ جو ہے چھوڑ دو اس کو نیچے مٹی آ رہی ہے کیونکہ اس کو پانی لگایا ہو ہے نا کھیت کو تو جو چارہ ہے جو اسی طرح نیچے زمین سے اوپر آ رہا ہے جو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے چل بھاگ اے بڑا پیارا ماشاءاللہ آج سبا نگا ایدھر آرام سے آرام سے یہ والا چارہ یہ کافی شوق سے کھاتا ہے اس سے بھی زیادہ اب اس کو یہاں پر باند دیتے ہیں اور باقی جو ہمارا سمان ہے اس کی کرتے ہیں گھر میں سیٹیں کیونکہ سارا سمان جیسے ہواہی لے کر آئے ہیں تو انہوں نے باہر رکھ دیا اور میں گھیج وغیرہ سنبھالنے میں لگی تھی کیونکہ گھیج ہے وہ تھوڑا سا گھیج گیا تھا بیچ میں سے آج یہ والا سمان ہے اس کو بھی اندر رکھ دیتے ہیں کیونکہ رات کو کافی زیادہ نمی ہوتی ہے اور یہ گھیج ہو رہے ہیں باقی اس ویلوگ ہم یہیں پیانڈ کرتے ہیں انشاءاللہ کال جو ہے ایک نیا ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے آپ دعا میں یاد رکھیں اور اپنا ڈھیڑ سارا کیا رکھیں اللہ حافظ